اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو تو صبح کے ساڑھے چھ بجے ہیں اور نماز وغیرہ کے بعد جو ہے نا روٹین یہی ہے کہ کچن میں آجان ہے اگر آپ نے رات کو پھلاوہ نہیں سمیٹا ہوا رات کے بطن صاف نہیں کیے تو سب سے پہلے وہ صاف کر کے اپنی ٹیبل چاپ میں صاف کر لیتی ہوں اور بچوں کے لیے سمپل سا انڈے والا اور پیٹی والا برگر بناتی ہوں پیٹی موسٹلی اگر رات کے بچوں کے کھانے میں آلو ہوں تو اس کی لیکن کبھی کبھی چکن کے کباب بھی سپیشلی بنا لیتی ہوں ان کے لیے پیسے موسٹلی بچے اس کی زیدنی کرتے ہیں بچے جو ہیں نا وہ میرے اگ بہت لائک کرتے ہیں اور اس میں میں پینچ آف سالٹ اور پینچ آف پیپر ریڈ ٹیلی یوز کرتی ہوں اس کو آپ سٹیر کر لیں اچھے ہے اس کو سٹیر کر لیں موسٹلی بچے موسٹلی بچے پیپر ریڈ ٹیلی سٹیرنگ اور اب آپ نے تھوڑا سا آئل لے کے اس کو بنا لینا ہے بچے جو ہیں نا اس وقت میں ان کو تیار نہیں کرتی اس میں یہ ہے کہ بڑی سو اولت رہ جاتی ہے مجھے کوئی ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا کہ بچے جو ہیں نا مجھے چیزیں مجھے فال نہیں کر رہی ہوتے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بابا ان کے ساتھ ہیں تو بابا ان کی فل کمپلیٹلی ہیلپ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے ان کی ٹائے یا جوتا ہے کچھ بھی ہے نا وہ ارینج کر لیتے ہیں لیکن موسٹلی ہی ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو تلقہ بھلکا جب اسکول سے آتے ہیں ٹرینڈ کیا ہوگا ہے ہمیں چیزیں ایک جو کا ٹھیک کر کے رکھیں سب ٹائپ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے کر رہا کر سبح میں چیز بھی جاتی ہے مجھے ہلکی ہلکی سی نیند آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت سونے کا کوئی روٹین نہیں بھی شک نیند آتی رہے جمعیہ آتی رہے بچوں کے بعد دوسرا ناشتہ ہمارے گھر میں میرا اور نوان کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر دل ہے تو اٹھ کے سارے گھر کے کام کر لینے تو تھوڑی دیر ریسٹ کریں اور پھر اٹھ کے کریں اور بچوں کے آنے سے پہلے کھانے کے لیے ضرور کچھ میں بنا لیتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ آتے ساتھ بھوکا انہوں نے شور میں چاہنا ہوتا ہے تو پھر جو ہیں بہت زیادہ اٹینشن ہوتی ہے بازار سے کچھ بنگوانا پڑتا ہے اگر گھر میں کچھ نہ بنایا ہو اس لیے میں چاول بنا لیتی ہوں میں بچوں کے لیے تو ٹھری مام ٹھری کیڈز بھی بہت زیادہ تف روٹین ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ہزبند کی سپورٹ ہے اس میں ہزبند کی سپورٹ ہو تو تھکاوٹ نہیں ہوتی اور اگر ہو جائے تو ان کی سپورٹ سے حرام بھی مل جاتا ہے تو اللہ طرح سے دعا یہی مانگتی رہتی ہوں کہ یہ اسی طرح سپورٹیو رہیں تو زندگی پر سکون رہتی ہے اور اگر یہ سپورٹ نہ کریں تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اچھا جی ہم لنچ باکسز آپ کو دکھا رہے تھے کہ ہمارے لنچ باکسز جو ہیں ان میں سیمپل ہی کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے آپ کے سامنے ریڈی ہو گئے ہیں اب بچوں کے بیگز میں چلے جائیں گے اب دلالہ صبح کچھ بھی نہیں کھاتے وہ عمر پھر کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا گھر میں کھانے کے لیے کچھ دے دیں وہ تھوڑا کھا کے جاتے ہیں اب یہ رات کے برطن تھے میں وہ والے ان کو اب واش کر دوں گی اور واش کرنے کے بعد یہ جب خوشک ہو جائیں گے تو یہ شوکیس میں چلے جائیں گے اور جیسی کچن صاف ہوتا ہے اس کے بعد میں نے دوسرا ناشتہ ناشتے کی تیاری سب سے پہلے چائے ہمارے ناشتے میں بنتی ہے چائے کہ بغیر تمہارا ناشتہ انکمپلیٹ ہے جو بریکفسٹ ہے تو یہ ایک پاکستانی مام کی روٹین ہے تھوڑے بچوں کے ساتھ اور اگر آپ کے بچے چھے ہیں یا پانچ ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے کبھی کسی بچے کی سکول میں ٹیچر کوئی مسئلہ کاری ہوتی ہے کبھی اس کی نور بکس کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی یونی فارم کا ہو جاتا ہے تو بس یہ ہے میری مارننگ روٹین